معروف جرمن فلسفر نے چھے نے کہا تھا کہ اور وہ جو لوگ مہوے ردس ہیں ان کو وہ لوگ پاگل اور احمق سمجھتے ہیں جن کو موسیقی کی آواز سنائی نہیں دے اسی لیے حالیہ دنوں جب مناہی بلوچ نامی ایک لڑکی نے جو فلم اور ٹی وی کے شاگرد بھی ہے کراچی یونیورسٹی میں اس نے اپنے درسور فرنگ کا بلوچی کلچرل ڈریس میں جو ہے ایک ڈانس پر فارم کیا اور وہ سوشل میڈیا پر چڑھایا اور وہ نکاہ کے یہ جو ہے ہمارے بلوچی کلچر ہیں اور یہ موسیقی بھی میرا بلوچی کلچر کا حصہ ہے تو اس کے نیچے بہت سارے ٹرولز جس کو ہنگیتے ہیں جو نامی ہار غیرت برگیٹ ہوتا ہے وہ حملہ آور ہوئی اس کی ایک وجہ یہی کی کہ مناہی بلوچ جیسی ہزاروں لڑکیاں جب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو اس سے جو سماج کی بنیاد ہے وہ غیرت کا جو انصر ہے وہ ایک دم جاگ جاتی ہے آلانکہ یہی غیرت جو ہے اگر ہم دیکھیں جب جبری کمشدہ افراد کا کیمپ ہے وہاں پر ہم یہ ٹولا کہیں نہیں دیکھتے جہاں پر مائے اور بہنے اپنے پیاروں کے تلاش میں بیٹے ہوتے ہیں یہ صرف مناہی بلوچ کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے پورے سماجی سٹرکچر کا مسئلہ ہے جس میں اگر کوئی خاتون بولڈ ہوگی سچ بولے گی بات کرے گی تو اس کی کردار کشی ہوتی ہے اس کو درائیا دمکایا جاتا ہے اس کی جو ہے کہ یہ ہمارے روایات کے خلاف ہے یہ ہمارے کلچر اور مذہب کے خلاف ہے اس طرح کا جو بیانیاں تشکیل دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کرنے اور کچھ نہیں وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں اپنا چہرہ چپیٹ کے پیچھے بیٹھ کے لوگوں کی عزت اتارنا بڑی آسان بات ہے مگر یہی لوگ اثر زندگی میں بڑے کمزور ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے زندگیوں کے حقیقتیں فیض نہیں کر پاتے اس لئے ہر شخص کو جو ہے وہ ان کی کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں حالیہ جو مناہر بلوچ اور جیسی لڑکیا ہے ان کو کہتی ہوں کہ سٹری سٹروم اور یہ جو ہے بہت کم لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ خاموش ہو جائیں یک پیچھے یک پیچھے تمہارے موسیقی